اسی لئے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی خاص صفت ایک بتائی آیت پر کے سناتی ہیں سورة طوبہ کی آیت 111 ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال کیونکہ ان کے لئے جنت ہے یعنی ہم سودہ کر چکے ہیں جنت کی قیمت کیا ہے جان بھی دے دو مال بھی دے دو اپنا آپ بھی دے دو میری خاطر اور اپنا مال بھی میرے حوالے کر دو نتیجہ تاں میں تمہیں جنت دوں گا اب اگر ہم نے اپنی انہ بھی اپنے پاس رکھی ہے نا اپنی مرضی کرنی ہے اور اپنے مال میں بھی اپنی مرضی کرنی ہے تو پھر دیکھ لیں کہ سودہ کس کے سمکہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جا کے سودہ کر دیں کچھ چیز پسند کرتے ہیں قیمت تیہ ہو جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں اچھا میں لاکے دیتا ہوں بھی آپ اس کو الگ رکھیں اور آپ پیسے لے کے نہیں جاتے تو دکاندار کیا کرے گا کچھ انتظار کرے گا اس کے بعد تو چیز کسی اور کو بیش دے گا جو پیسے لے کر آئے گا تو اللہ تعالی نے بھی ہمارے لئے جنت تو رکھی ہوئی ہے کام یہ ہے کہ ہم قیمت لے کے جائیں اور وہ اس سے لے لیں اور قیمت دو چیزیں ہیں جان ہے اور مال ہے یہ دو چیزیں اس کے مرضی کے مطابق استعمال کرنی ہیں اور اس کے لئے کیا کرتے ہیں اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں لڑتے ہیں مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں یعنی جہاد کا عالی ترین حصہ قتال کی طرف اشارہ ہے اللہ کا سچا وعدہ ہے تورات اور انجیل میں والقرآن اور قرآن میں قرآن میں کوئی وعدہ اتنا تاقید سے نہیں کیا گیا جتنا اس بات پر وعدہ کیا گیا جو تین کتابوں کی دواہی کے ساتھ اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا اور کون ہے فستب شروع بے بے اکم اللذی بایا تم بے خوشیہ مناؤ اس سعودے تو جو تم نے اللہ سے چکا لیا کہ یا اللہ ہمارا مال اور جان تیرا اور ردل متیرے سے ہم جنت لینے والے ہیں وزالک الفوز العظیم اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اور ان کی صفات کیا ہوتی ہیں یہ سعودہ چکانے والوں کی اتائبون توبہ کرنے والے الابدون عبادت کرنے والے الہامدون اللہ کی حمد و سنا کرنے والے السارحون سیاحت کرنے والے اللہ کی خاطر گھر سے نکل کر سفر کرنے والے الراکعون رکو کرنے والے الساجدون سجدے کرنے والے الامرون بالمعروف و ناہونا للمنکر نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے یہ اس سعودے کی تفصیلات ہیں اس سعودے کی شرائط ہیں تو جب تک ہم نیکی کا حکم نہ دیں برائی سے روکے نہ ہمارا اپنا ہی نیکی پر قائم رہنا مشکل نہ ممکن ہو جائے گا لہٰذا اگر جنت چاہیے تو یہ سارے کام کرنے کی ضرورت ہے والحافظون لہدود اللہ اور اللہ کی حدو کی حفاظت کرنے والے وبشر المؤمنین خوشخبری جدو مؤمنوں کو ایمان والوں کو جنہوں نے اللہ سے یہ سعودہ چکا لیا کیا ہمارے اندر یہ صفات ہیں اور اگر شرائط پوری نہ کی کہ یہ ایسا نہ سعودہ کینسل ہو جائے کیونکہ سعودہ کے اندر بہت ساری شرطیں تاہ کی جاتی ہیں کہ اتنے پیسے کے عوض اتنی قوانٹیٹی میں اتنا مال اتنی مدت میں سپلائی کیا جائے گا جو معاہدے ہوتے ہیں یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہیں تو بالکل اسی طرح ہم بھی اللہ سے ایک معاہدہ کر چکے ہیں اور اس معاہدے کی شرائط کو پورا کرنا ہوگا اور اگر ہم توڑ دیں گے کیونکہ جب کوئی معاہدہ ایک طرف سے توڑ دیا جاتا ہے تو دوسری طرف سے پابندی شرط نہیں رہتی مثلا کہ دو پارٹیز ہیں بڑی اچھی ڈیل ہو گئی ان کے درمیان ایک پارٹی نے ویڈرہ کر لیا پیچھے ہو گئی تو دوسری پارٹی کیا کرے گی مفت میں جا کے چیز فراہم کر دیں نہیں لہٰذا دونوں طرف کا معاملہ برابر کا ہوگا تو بات بنے گی اللہ تعالیٰ اپنی جنت کی طرف بلا رہے ہیں حکم ہے قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتے سارو جلدی سے آگیا ہو دورو کس کی طرف اللہ کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسط آسمان و زمین کے برابر ہیں لیکن ہم تو دنیا پہ ہی راضی ہو گئے جو سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارازی تم بالحیات الدنیا کیا دنیا کے ساتھ ہی راضی ہو گئے اور دنیا تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کیا بتایا گیا ہمیں کہ بس اتنی ہی ہے جیسے سمندر میں ایک انگلی ڈگو کے نکالو تو جو پانی انگلی کو لگا ہے یہ دنیا ہے اور وہ سارا سمندر آخرت ہے اس کے مقابلوں میں ہم اس کے اوپر مطمئن ہو کے رہ گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں تو نکلو اللہ کے راستے میں خواہ حلقی والعبو جل لیکن کیا ہوا تمہیں خضرت تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کے رہ گئے اور دنیا پہ ہی راضی ہو کے رہ گئے تو یاد رکھو کہ آخرت میں دنیا کا یہ سب کچھ بہت تھوڑا نکلے گا بڑے بڑے محلات بھی اگر ہمارے نام پہ ہو بڑے بڑے کوپرٹی ہو ہمارے پاس بڑے بڑے جاگیریں بھی ہو بہترین لباس بھی ہو بہت زیادہ بینک بیلنس بھی ہو لیکن انسان کے مرنے کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ کن کل خالی رہ جاتے ہیں سب لوگوں میں بٹ جاتے ہیں تقسین ہو جاتے ہیں دوسروں کے پاس چلی جاتے ہیں ہمارے کپڑے دوسرے پہنیں گے ہمارے گھروں میں دوسرے لوگ آکے رہیں گے ہمارا مال و دولت ہے رہا کہ کام آئے گا ہمارا ساتھ کیا جائے گا وہی جس میں ہم پتہ ہی کرتے ہیں اور وہ ہے عمل سالے لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ بھی ہو وہ آخرت ہاتھ سے نہ جائے اس لیے کہ اگر وہ چلی گئی تو پھر کچھ بھی باقی نہ رہا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لکالہ صرف ہمیں اپنے آپ کو نہیں اپنے گھر والوں کی فکر کرنے کو کہتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کی بھی فکر کرنا ہے اچھا بچوں کے ساتھ ہم کیا کریں چھوٹے ہو یا بڑے ہو ان کی عمر ان کی سمجھ اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرتے چلے جائیں آپ دیکھیں کہ بچوں دنیا میں آنے کے بعد نہیں ماں کے پیٹ سے سیکھنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلی فکریٹی جس کی develop ہوتی ہے اس کی سمات ہے یہ ماں کے پیٹ میں بھی سنتا ہے ماں کی سوچ سے سوچتا ہے کیونکہ خون سارا وہی سپلائن ہے ایک ہی وہ سرپلیشن ہے وہ خوف کھاتی ہے تو اس کو بھی خوف آتا ہے وہ روتی ہے تو اس کے اندر بھی وہ اثرات جاتے ہیں وہ خوش ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے تو وہ بھی اس کے اثرات اس کے اوپر جاتے ہیں جو کچھ ماں کرتی ہے وہ سارا اس کے اندر جاتے ہیں آپ کو بتا کہ تین سال کی عمر تک پہنچتے ہیں بچے کی شخصیت کا 75% مکمر ہو چکا ہوتے ہیں باقی زندگی میں وہ 25% لیتا ہے تو ان تین سالوں میں جتنا کچھ انسان سکھا سکے وہ جتنا کچھ بتا سکے عمومن ہم ان تین سالوں کو اگنور کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو کیا سمجھ اس کو کیا پتا آپ دیکھیں گے کہ جو کچھ بچے سنتے ہیں آپ کو لگتا ہے شاہے وہ سن نہیں رہے لیکن وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں اور کافی حد تک سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں صرف ایک مشکل ہوتی ہے کہ وہ بھی بتا نہیں پا رہے ہوتے لیکن جو ہی وہ بتانے کی عمر کو پہنچتے ہیں وہ سب کچھ جو آپ ان کے اندر فیڈ کر چکے تھے وہ بڑا دھر بتانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی اس بچے نے کہتے ہیں یہ بڑی باق ہے وہ کیوں پڑی کہتے ہیں اس نے بڑی سن رکھی تھی تو کہتے ہیں سنیں بغیر تو نہیں کہہ سکتے ہیں لہذا چھوٹی عمر میں بھی ایران میں بھی ہے اور ایفریکہ میں بھی ایک ہے یہ دوسرے بچے کے ایفریکہ دو بچے ہیں تو چھوٹی سی عمر میں وہ پھول ہے قرآن کے حافظ بلکہ ان آیات کو ان کو شہ تیس دی کی دیگری عوائد کی گئی ہے کہ اتنا زیادہ تو سارے تحقیق سے معلوم ہو کہ ماں جب وہ بچہ بیٹ میں تھا تو ابھی قرآن پڑھتی تھی اور جب بڑا ہوا یعنی جون جون ساتھ اس کو سناتی رہے اور وہ ماں کی گود میں وہ سن سن کے سب سیکھ گیا حافظ ہو گیا قرآن کا پہلا اب مدرسے میں ڈالنا ہی نہیں پڑا کہ پہلا اب اس کی ماں کی بوجھ جو مدرسہ تھی اسی طرح ایک اور بچے کے بارے میں کسی نے بتایا ہمارے پاس کوئی آئے تھے سوالت کہ ان کے پاس ایک بچہ لائے گیا جو بہت رو رہا تھا رو رہا تھا اس کو دوا دیں اسے علاج کریں کچھ کریں تو پتہ نہ چلے کس بچے کو ہے کیا تو علم علم اور اللہ سے قرب رکھنے وعنے کو اللہ تعالیٰ دل میں بعض وقت ایسی وجوہات ڈال جیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اس کی ماں اس کی پرگننسی کے دوران قرآن تو نہیں زیادہ پڑھتی تھی کہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے وہ بچہ اب رو رہا اور رو رہا اور چھپنے کر رہا کسی طرح تو پتہ چلا کہ پرگننسی کے دوران ماں کسرت سے تلاوت کرتی تھی اور بچہ اس کا عادی ہو چکا تھا بچہ پیدا ہوا ماں نفاس کی حالت میں چلی گی اس کو قرآن پڑھنا بند کر دیا اور بچہ کسی چیز سے بہل نہیں رہا تو انہوں نے کہا اس کو قرآن پڑھو اور وہاں کی قرآن پڑھا گیا تو بچہ چھپ چاپ ہو خاموش ہو گیا کیونکہ عادی ہو چکا تھا نا اندر کسی اور چیز کا تو باہر آنکہ پتہ نہیں چل رہا اور ماں کو خود بھی نہیں پتہ چلا کیونکہ ظاہرے پیلٹس کی حالت میں کلاوت اور وہ عبادت اور وہ سب چیزیں چھوٹ جاتی ہیں تو ہماری عورتیں ہمیں ذکر تک بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ذکر کرنا اللہ کا منع نہیں ہے تو اس کا علاج اس سے کیا گیا تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو آپ جو بھی دیں گے وہ سب ان کے اندر فیڈ ہوتا چلا جائے گا یہاں تک آتا ہے جدیس ریسر سے یہ بتا چلا ہے کہ انسان کی جو آواز ہے جو آوازیں وہ آس پہ سنکے اس کی سکن کو ریکارڈ دیتی سائنس میں کوشش کر رہے کہ جس طرح اس پیتے کو بلوان لیا گیا نا دوبارہ ریکارڈ کر کے اس اس سکن کو بھی بلوائے جا سکے یہ جب میں نے پڑھا ہے ایک کتاب میں تو یہ بات یاد ہے کہ قیامت کے در انسان کی خالے بھی بولیں گے خالے بھی بولیں گے تو میں سوچتی ہوں کہ ایک طرح وہ قرآن ہے جو یہ سب بتا رہا ہے اور ایک پر جدید سائنس وہ چیزیں خود بول رہی ہیں کہ یہ ہونے والا ہے یہ اس کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کمس کم اتنا تو مان لیا کہ سب کچھ اندر جذب ہو رہا ہے تو بچے کی خال بال اس کی ہر چیز میں وہ سب جا رہا ہے جو آپ کریں گے وہ اس کے اندر فیڈ ہو رہا ہے لہذا کوشش کریں تین سال تک سے کچھ فیڈ کر ڈالیں یہ سوچے بغیار کسی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں اس کے آگے قرآن پڑے اس سے باتیں کریں اس کو سمجھائیں اسے بتائیں اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں گے کہ وہ بچہ جس نے بچپن کے اس عمر میں قرآن سنا ہوگا دوسرے بچوں سے بلکہ مختلف ہوگا میں اس بات پر اللہ کا لاکھن شکر ادا کرتی ہوں یہ جو میرا ابھی چھوٹا بیٹا ہے اس کے پیدائش کے دوران پرنینسی اور باہر میں بھی قرآن سے کچھ مصبتر زیادہ تعلق ہو گیا پہلے میں پڑ رہی تھی کچھ اور کاموں میں مصروف تھی اور اب یہ ہے کہ آپ یقین کریں کہ اگر کسی کے گھر میں بھی جائے ٹی وی لگا ہو تو آف کر دیتا ہے یہ کہتا ہے بند کرو اس حالانکہ ماں عمومن یہ شکایت کرتی ہیں کہ بچے دھائیں ٹی وی سے اٹھتے نہیں اور یہاں حال یہ ہے کہ لگا بھی ہو تو پسند نہیں فرق کس چیز کا ہے یہ نہیں کہ نوز بلہ سنگری کو کمال کچھ نہیں سا اللہ کی کلام کی برکت ہے بہت شرارتیں کرتا ہے بہت غلط غلط حرکتیں اوٹی سی بھی کرتا ہے اچھل پود جو بچے کچھ کرتے ہیں وہ یہ کوئی باوکار سنجیدہ انسان بن گیا ہے لیکن یہ میں خواست طور پر نوٹ کرتی ہوں کہ اس طرح کے منکرات جو ہمارے رگو پہ میں بس گئے ہیں وہ منکر اس کے اندر اس کی سنس موجود ہے ابھی تک تو ہے آگے دعا ہے کہ اللہ آگے بھی برکرار رجی پھر اسی طرح جب بچے ذرا ہوش کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر کیا کریں پھر آپ ان کو بغمبروں کی قصے سنائیں مجھے آج بھی آگیا وہ دن جب میرے والد نے مجھے عزت آدم کی کہانی سنائی تھی حضرت نوہ کی سنائی تھی اور خوف کے مارے برا حال ہو گیا تھا کہ جب اللہ کی بات نہیں مانی لوگوں نے تو طفان آ گیا ان قدود گئے تو کیا ہوا کیونکہ بچے کا دل ہوتا ہے حساس ہوتا ہے جب اس کو یہ کہانیاں عام فہم کر کے آپ سناتے تو اس کے ذر میں نقشہ بازہ تک اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ کیا اور فرما برداری کا نتیجہ کیا پھر اس کے بعد جب بڑے ہو جائیں سمجھ کیوں اور کو پہنچ جائیں تو پھر قرآن سے گزاریں پرسو میری اشاغل میرے پاس آئیں پہلی دفعہ میری ان سے ڈریکٹ بات ہی تو کہنے لگی کہ عموماً آپ کے پاس ایسے مسائل آتے رہتے ہیں کہ بچوں کے بارے میں بڑے پریشان ہیں کیا کریں کہتی کہ دو سال پہلے میں نے رمضان میں آپ کو قرآن سنا تھا پھر اس کے بعد اس کی قصیت لے لی تو میرے بچے چھوٹے تھے ایک بارہ سال کا ایک تیرہ کا تو میں نے ان کو قرآن سارا سنا دیا وہ لاکے قصیت لاکے وہ ساری ان کے کان سے گزار دی ایک رمضان سنائی پھر دوسری سنائی کہتی کہ الحمدللہ میرے جتنے مسائل بچوں کے حوالے سے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے یا ساتھ چھی یا اور جی کہتی کہ مجھے ان چیزوں میں کوئی مشکل نہیں باقی رہی کہتی کہ میں آپ کے ساتھ صرف شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو مائے پریشان ہوتی ہیں وہ کسی طرح ایک دفعہ قرآن سے بچوں کو گزار دیں اور کچھ نہیں لے بیٹھے سنا دیں ترجمہ ہی سنا دیں ان کو تھوڑی تھوڑی بات جو اللہ نے آپ کو بھی اس میں سمجھ دی لے کے بیٹھے تو صحیح ایک دفعہ تو اس کتاب سے گزاریں ٹینیجرز کو ایک دفعہ تو پکڑ کے ان کے کانوں سے گزار دیں پھر آپ دیکھیں کہ ہنڈر پرسنٹ اگر چینج نہیں بھی آتا تو ففٹی پرسنٹ انشاءاللہ ضرور آئے گا کیونکہ بچوں کے ذہن جو ہیں ابھی اتنے پلوٹیڈ نہیں ہیں جتنے بڑھوں کے وہ جاتے ہیں رب کے ساتھ ساتھ وہ ابھی بھی ان کے دل اور ان کے احساسات جو ہیں وہ نظر ناظر لیکن ہماری ماں کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ جو ان کو یہ مندر بھی کسی وقت کرا دے کہ دیلی ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم ہی لے کے بیٹھے ان کو آؤ بچوں سب کچھ کر لی آپ بیٹھ جاؤں میرے پاس تو میری سٹوڈنٹ نے کہا کہ میں اپنی دیلی جو کلاس میں سن کے جاتی ہوں اس کا ایک ایک دو باتیں ضرور کھانے کی میں اس پر دوپہر کو جاتے بتا دیتی ہیں اور اس کی وجہ سے الحمدللہ وہ کترہ کترہ جو فیڈ ہو رہا ہے تو مجھے وہ مشکلات نہیں ہیں جو عمیم مائن چھکایت کرتی کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ بچے ہمارے ناپر مانتے باطلی مانتے ہم انہیں کچھ کہتے ہیں وہ روبنس کے ساتھ بدتمیزی اور بداخلاتی کا مظاہرہ کر پھر نکل جاتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ پھر اگر یہ مرحبہ بھی گزر گیا اور اس سے اگلا آ گیا ٹرنٹیز میں آ گئے تو پھر وہ مکمل انڈپینڈنٹ ہو جائے گی اس کے بعد پھر بات بہت تھوڑا اثر کرتی ہے بہت کم اثر کرتی ہے پھر ایک مشکل ہو جائے گی اس سے پہلے دوس مشکل ہو پڑے اس سے پہلے پہلے پکڑ لیں ان نازک پودوں کو آپ نے دیکھا گیا ایک برخت جب چھوٹا ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ٹینیاں لکڑی کے کھڑے کر کے سپورٹس تو آپ اس کے اپنی مرضی کی شیپ دے سکتے ہیں سیدھا رکھ سکتے ہیں لیکن جب ایک مضبوط درخت اگر اس کا رخ پیڑا ہو جائے اور اس کے درخت کے جو لکڑی ہے وہ پکی ہو جائے تو پھر اس کی ساری شاخوں کو پلٹانا اس کے تنے کو سیدھا کرنا اور اس کی جو شاخیں ہیں ان کو صحیح رخ پلانا یہ بڑا مشکل ہو جائے باہر نکل کے آپ دیکھیں کسی چھوٹے پودے تو سیدھا کرنا آسان ہے کسی بڑے پودے تو سیدھا کرنا بعض وقت امپوسبر ہو جائے تو اس کے لئے کیا ہے پھر پھر وہ عمر آ جاتی جس میں صرف دعا کام کرتی دعا اس لئے کہ دعا تقدیر بدل لیتی اللہ سے مایوس نہ ہو کبھی قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں میرا تو کمس پر تقدیر کا مسئلہ حل کر دیا عمومن لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی نہیں چاہتا ہم کو ہدایت جہا دیکھیں نا لکھا ہے قرآن میں جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو پھر کیا کریں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں یہ فرماتے ہیں کہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے وہاں یہ بھی تو فرماتے ہیں مطابیتا ہے اللہ جس چیز کو چاہتا ہے اور ثابت جمع دیتا ہے یا لکھ دیتا ہے جو چاہتا ہے اور اس کے پاس ہے اصل کتاب یعنی جو تقدیر ہے اس کی کتاب خود اس کے اپنے پاس ہے اس میں سے جو چاہے مٹا دے یم ہو مٹاتا ہے یعنی اگر کسی کا بگبخت ہونا لکھا بھی جا چکا وہ بھی مٹا دے گا اگر اس شخص کے اندر تڑا پیدا ہو گئی کہ یا اللہ تو مجھے خوش قسمت بنا وہ یثبت اور اسے باقی رکھتا ہے یا جمع دیتا ہے یا قائم رکھتا ہے اس لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں روایت آتی ہے کہ روتے ہوئے تواف میں یہ دعا پڑھتے تھے کہ اے اللہ اگر تُو نے ہمیں بدبخت لکھ دیا تو ہمیں خوش قسمت لکھ دے اگر تُو نے ہمیں بدبختوں میں میں ہمارا نام لکھ دیا جہنم میں جانے والوں میں لکھ دیا تو یا رب تُو جنت میں جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے کیونکہ اور پھر ساتھ اس آیت کا حوالہ دیتے تھے یہ اللہ تُو جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے اصل کتاب تو تیرے ہاتھ میں ہے لہٰذا جس بندے کے اندر تڑک پیدا ہو جائے جو دعا مانگنے لگ جائے اور جو رو رو کے اللہ کو واسطے دے اپنے لئے بھی اور اپنے اولاد کے لئے بھی تو کسی دن تو اللہ کے ترس آئے گا آئے گا ضرور آئے گا مایوس نہ ہو ہر چیز کا ایک وقت مقرر لیکن دعا میں کبھی نہ کریں کرتے چلے جائیں امیدان لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا بہت دعائیں مانگیوں کچھ نہیں بنتا یہ کبھی جملہ نہ بولیں خدا کے لئے بڑا تکلیف دیتا ہے یہ جملہ بہت پڑ چکے ہیں یہ اللہ کے ہر کام کا لِكُلِّ اَجَلِ الْكِتَاب ہر چیز کا وقت مقرر یہ اس کو ہی پتا ہے کہ کونسی چیز میرے بندے کو تب دینی ہے اور بہت وقت ایک چیز جو ہم روتے ہیں کڑکتے ہمیں نہیں ملتی اللہ تعالیٰ دیلے کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں تھوڑا سا اور رولے میرا بندہ تھوڑا سا اور دعائیں کر لے کیونکہ آج اسے دے جنگا نا یہ بھول جائے گا مجھے یہ چھوڑ دے گا دعا کر نہیں چھوڑ دے تھوڑا سی دعائیں اور مانگ لیں کیونکہ قیامت کے دن جب انسان اپنے عمل کا ریجسٹر دیتے گا تو عمل کم ہوں گے لیکن وہ دعائیں جو قبول نہ ہوں وہ اتنی بڑی عمل کی شکل میں ہوں گے کہ انسان تمنہ کرے گا کاش دنیا میں ایک بھی نہ سنی جاتی اور سب یہاں مل جائے آج تو ہمیں حسنہ نہیں اللہ نہ کرو دنیا کی مشکلیں آسان نہ ہو کیونکہ بعض وقت وہ مشکلیں ہمارے لئے آخرت کے لئے بھی کام کرنے میں بقاوت پیدا کر دیتی تو ایسی آزمائش میں اللہ نہ ڈالے لیکن اگر آ جائے کچھ سلیکے سے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنے سال کئی سال بیٹے کے غم میں گزارے اور ہر موقع پہ کیا کہتے ہیں فَصَبْرُنْ جَمِيلُ وَاللَّهُ الْمُسْطَعَانُ صبر ہی اچھا ہے اور اللہ ہی بے تری مدد کرنے والا اسی سے مدد چاہی جائے فَصَبْرُنْ جَمِيلُ کے ساتھ بس یہ ہے کہ مانگتے چلے جائیں مانگتے چلے جائیں آپ دیکھیں کہ حض ہو دی تھی نا صرف یعقوب کے غم کی کہ آنکھیں سفید ہو دی رو رو کے اور پھر کسی سے شکوانی کرتے کہتے ہیں اِنَّمَا أَشْقُدَسِّي وَحُسْنِي إِلَى اللَّهُ میں اپنا سارا عام اور سارا دکھ اپنے رب کے سامنے رکھتا ہوں اپنے رب کے عادے رکھتا ہوں تو یہ اللہ کی ذات ہے کہ جو چاہے مٹا دو جو چاہے لگا دو خواہ میں بھی بیٹے کو پھینک دیا جائے تو اللہ ملوہ سکتا ہے لا سکتا ہے اس کے لئے کچھ مشکل نہیں تو ایک تو بھوک ہوا تھا نا جس میں یوسف کو پھینکا جائے علیہ السلام اور ایک ہمارے معاشرے کا یکنوں ہیں جس میں ہماری اولادیں گر چکی ہیں اور ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہیں تو یہ مسئلہ حل کیسے ہو سکتا ہے دعاؤں کے بعد کبھی مایوس کوشش جاری رکھیں کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی آسن طریقے کیونکہ بڑے ہو کر سے پھر اولاد سے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک دم انکار کر دے بس ہمیں واض کرنا بند کر دے ہمیں مت سنائیں ہم نہیں اور سننا چاہتے ہمیں کہیں نہ آپ کے پاس تو بیٹھتے تو ایک ہی نصیت کرتے چلے جاتے تو اس کو پور دل دکھتا ہے جس طرح ہم دیکھتے کہ کئی پہمبروں ہیں اپنے اولاد کو سمجھانے منانے کی کوشش کی تو آخری دم تک نہیں مانے یہ ایک بڑی نیشنل بات ہے کبھی نہ سوچیں کسی کی اولاد کو ایسا دیکھ کر کہ اس نے کوئی کمی کی ہوگی نا کوئی سزا ملی ہے اس کو کبھی کسی کی مصیبت پر یہ نہ سوچیں ایسا نہ ہو کہ اس کی تو ہٹ جائے اور ہم پہ آجائے جو اللہ نہ کرے کہتے ہیں نا جو کسی کی مصیبت پر فوش ہوتا ہے یا اس کو تانہ دیتا ہے تو اس سے تو ہٹ جاتی ہے وہ اس پر پلٹ آتی ہے کہ کسی کو تانہ دے رہا ہوتا اس لئے کسی کو بھی ایسی کسی اولاد کی یا بچوں کی گمراہی یا خدانہ خاصتہ کی یا شہر کی یا کسی اس کو کسی کو تانہ نہ دے تو اس کے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے یا کسی ایسی وجہ سے اس پر آگئی ہے پیغمبروں نے جو نے ساری ساری قوموں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا تو انہوں نے اپنے بچوں کو کبھی نہیں بتایا ہوگا ان سے بڑھ کر خیر خواہ کون ہوگا بچوں کا لیکن بعض اوقات بری صحبت جو ہے وہ وہ گھر کی اثر کو ختم کر دیتی ہے شیخ صادی نے بڑا اچھا شیر کہایا ہے نا اسی کے اوپر حضرت نوہ کے بیٹے کے بارے میں فارسی کے شیر ہے وہ تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اصحابِ کحف کا کتہ جو تھا وہ سالے لوگوں کی صحبت میں سالے ہو گیا لوگوں کی صحبت میں رہ کر پیغمبر کی اس سعادت کو یا اس رحمت کو نہ پا سکا کہ جس گھر میں وہ تھا یعنی اس سے محروم ہو گیا بدبخت ہو گیا تو صحبت جو ہے معاشرہ جو ہے یا ہمارے سوشل پریشرز جو ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں وہ بھی بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں لیکن ان سب چیزوں کے باوجود کبھی بھی مایوس نہیں ہونا قرآن پارک میں اللہ تعالیٰ مایوس ہونے سے بچنے کو کہتے ہیں کافر لوگ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا وہاں آخری دم تک پر رمید ہوتا ہے کہ اللہ ضرور بہتری کرے گا اس لیے کہ ہر رات کی صویر ضرور ہوتی کبھی کوئی رات ہمیشہ رات نہیں رہی ہر رات کی صبح ضرور ہے اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی تو رات آ جائے تو اس کی صبح ضرور ہے تو بچوں کے سلسلے میں کوئی ایسی چیز جو پریشان کل ہو ان کی ہدایت کے سلسلے میں اس کی بھی صویر ضرور ہے بس گاؤں کی کسرت کر دیں پھر اس کے بعد کیا فرمایا اے کافروں آج معذرتیں نہ کرو اے کافروں سے مراد کون ہے جو بات ماننے سے انکار کر دیں جنہوں نے بات نہ مانیں جنہیں کہا گیا بچاؤ اپنے آپ کو تو وہ کہیں گے کہ بڑی بجبوریاں تھیں بڑا محول خراب تھا کیا کرتے اتنی تیمٹیشنز تھیں ہم نہیں کر سکے وہ نہیں سکتا تھا فرمایا جائے گا نہیں معذرت مت کرو سب ہو سکتا تھا کیونکہ ایک اور جگہ پر آتا نا کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ ہجرت کر جاتے کئی اور چلے جاتے اس لئے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کسی بھی چیز پر انسان عذر بہانہ بنا کر اللہ کی نافرمانی شروع کر دیں ہاں جہاں جان کا خطرہ ہو جان کا خوف ہو بسے بھوک کی شدت میں تو حرام حلال ہو جاتا لیکن عام حلات میں نہیں تم تو وہی جزا دیے جا رہے ہو جو تم عمل کیا کرتے تھے تمہارے عامال کی سزا تمہارے سامنے آ رہی ہے یعنی قیامت کے دن ان کو کہا جائے گا پھر پھر فرمایا توبہ کرلو اللہ سے توبہ خالص کیونکہ وہ ایک سی مشکلات کا حل توبہ میں ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے پابندی سے استغفار پڑا اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر غم سے نکلنے کا راستہ بنا دے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جس نے اللہ کا تقرہ اختیار کیا اللہ اس کے لئے کوئی نہ کوئی مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکے نہایا یہ اللہ کا وعدہ ہے تو اس لئے کیا کہا گیا یا ایواللہذینا منتوبو ان اللہ توبہ کرو اللہ کی طرح معافی مانگو اچھا بات کہیں گے ہم نے کونسا بنا کیا جس پر توبہ کریں بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو اس کا شکر ادا نہ کرنا بھی تو ایک غلطی ہے ایک تتاہی ہے اور اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو ادا کر نہیں پاتے کہ وہ مثلا ایک چھوٹی سی نعمت تو جو سانس ہی ہم لے رہے ہیں بیٹھ کے کہ ایک سانس اندر جا رہا ہے اور ایک باہر آ رہا ہے اسی پہ اگر الحمدللہ الحمدللہ کہیں تو باقی کسی نعمت پہ الحمدللہ کہنے کا وقت ہی نہ بچے اور پھر جب ہم سوئے ہیں تو سو کے بھی سانس لے رہے ہوتے ہیں اس وقت تو اس پہ بھی نہیں کیسے ہم تو ایک چھوٹی سی نعمت پر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے اسی لئے دعا مانگی گینا تو اے رب مجھے قابل میں رکھ کہ میں تیرا شکر ادا کروں اور شکر کا طریقہ کیا ہے کہ میں نیک کام کروں تردہ ہو جسے تُو پسند کر لے جس سے تُو راضی ہو جائے جو تجھے قبول ہو جائے وہ اسلحلی کی ضروریتی اور میری اولاد نے بھی اصلاح کر دے امی تب تو علی میں تری طرف توبہ کرنا تتوبو الاللہ توبتا نسوہا شکر کے ساتھ اس کی نعمتوں کے اطراف کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع اصا ربکم اینیو کفرانکم سییاتکم امید ہے تو پھر تمہارا رب تمہاری خطاؤں کا کفارہ کر دے گا ہتا دے گا دور کر دے گا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتِلْ اور تمہیں ایسے داؤں میں داخل کرے گا تجریب تحت الانہار جن کے نیچے نہروں بے رہی ہوگی يوم اللہ يفضلناهم نبی والذین آمنوا معاہو جزن اللہ نبی کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوہ نہ کرے گا نور وَمِنِيَسَا بَيْنَائِ دِیْهُمْ لَبِيَئِ ایمانِ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانت دور رہا ہو انہور کس چیز کا ہوگا ان کے نیک آمال کا نیکھیوں کی روشنی ہوگی کچھ نیکھیات ایسی ہوگی ہیں جو ہم اپنی ذات کے لئے کرتے ہیں مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنی ذات کے لئے پڑھ رہے ہیں ہم ذکر کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو فائدہ دینے روزہ رکھا تو ہمیں فائدہ نہیں کسی کو کیا ملے گا ہمارے گوزے سے کچھ بنائیاں ایسی ہوتے ہیں جس سے دوسروں کی ذات کو فائدہ پہنچتا ہے مثلا لیکی کی بات آگے پہلانا آگے پہلانا یہ قیامت کے دن انسان کے لئے نور بن جائے گا جہاں جہاں تک آپ نے اللہ کا پیغام پھیلایا ہوگا اللہ کی بات بتائی ہوگی اتنی اتنی روشنی بڑھ جائے گی مثلا آپ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں آپ آگے دوسرے کو آپ نے گھر جا کے اگر ایک کو بتائی اس نے آگے آگے جہاں تک آپ کی بات چلتی چلی گئے وہ آپ کے لئے نور بڑھتا چلا گیا لہٰذا یہ چیز انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھے کہ کسی بھی خیر اور دھلائی کو صرف اپنی ذات تک محدود میں ہی رکھنا کوئی نیکی جب آپ اپنی ذات تک رکھتے ہیں تو بلکل ایسے یہ جیسے ایک خوشبور کو خرید کے آپ بوتل میں بند کر کے ڈھکن بند کر دیں کتنی بھی خوبصورت کتنی بھی بہترین خوشگوار خوشبو ہوگی نہ اس کا آگ کی ذات کو فائدہ پہنچے گے نہ کسی اور کو دیکھنے میں خوبصورت لگ رہی ہے بس بڑا اچھا ترکون کی شیشی ہے اور اس میں خوبصورت چیز پڑی ہوئی ہے اور آپ خوش ہو رہے ہیں کہ میرے پاس اس قسم کی خوشبو ہے لیکن جب آپ اس کو ڈھکن کھولتے ہیں خود لگاتے ہیں دوسروں کو دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اگر دوسروں کو نہ بھی دیں ڈھکن جب کھول دیں گے تو آس پاس خوشبو پھیل جائے اسی طرح جب آپ ایک اچھی بات کہہ دیتے ہیں نا تو وہ خوشبو پھیل جاتی وہ روشنی پھیلنے لگتی ہے اور جتنے جتنے جس کی روشنی ہوگی اتنا ہی اس کا نور پھیل پہ چلے گئے اسی لیے صدقت ان جاری ہے کس چیز کو کہا گیا تین چیزوں کو وَلَبُنْسَالِ نَيْكَ أَوْلَاد جو والبین کے لئے دعائیں کرے یَدْوُلَادُو اور دوسری چیز اَوْعِلْمُنْ يُنْتَفَهُ بِهِ وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں جو بات آپ کسی کو سکھا جائیں جس سے کسی کی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے جس سے کسی کی آخرے سمر جائے وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا توفہ آپ کو پہنچتا رہے گا کہ وہ آپ کے ذریعے ہدایت پا گیا اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرف علی سے فرمایا تھا کہ اے علی تیرے ذریعے ایک شخص حدائق پا جائے تیرے لئے صرف قیمتی ہونٹوں سے بہتر اصحابِ صفحہ کو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز بتحار اور عقیق جائے اور وہاں سے دو اٹمیاں لے آئے بغیر اس کے کہ کسی کا ہاتھ مارا ہو یا کتہ رہنی کی ہو یعنی مفت میں دو اٹمیاں اس کو مل جائے تو لوگ بہتے خوش ہو گئے اصحابِ صفحہ طالب علم لوگ سے دین کے پرنے پرانے والے تو آپ نے فرمایا اس سے بھی بہتر چیز بتاؤں تم میں سے کوئی شخص مسجد جائے اور دو آیتیں پڑھ کے سنا دو آیتیں وہ اس کے لئے ان دو اٹمیاں سے زیادہ بڑی دولت دو اٹمیاں آج کی دو گاڑیوں تو برابر ہیں اس دور میں وہ ہر سب سے قیمتی پرپرٹی تھی تو آپ دیکھیں کہ ہم میں کوئی کتنا بھی مالدار ہو ہر روز دو گاڑیاں نہیں خرید سکتا نہیں خرید سکتا لیکن اگر کوئی شخص کسی کو دو آیتیں روز سکھا دے تو وہ دو گاڑیاں خریدنے سے بہتر اور خریدنے کے بھی ضرورت نہیں وہ مفت میں ملیں گی اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کوئی تین آیتیں سنائے تو تین چار سنائے تو چار جتنے بھی پڑھائے تو یہ علم کا نور تو ایسا ہے کہ انسان کے اپنے دین پر قائم رہنے کے لئے بڑا ضروری ہے کیونکہ جب وہ کسی کو بتاتا ہے تو خود بند جاتا ہے پھر اللہ کے در سے نہیں پہلے لوگوں کے در سے انسان نیکی شروع کرتا ہے پھر آستہ آستہ اللہ کا در بھی دن میں آجا رہا ہے تو ہے کوئی کیا کہے گا میں بتا رہا ہوں اور خود نہیں کر رہا یہ کدر کوئی بات ہے انہیں لوگوں کا خوف آئے گا لیکن اسی دین میں اسی کتاب میں اس کو پتا چل جائے گا کہ کوئی کام میں لوگوں کے لئے نہیں کرنا اللہ کے لئے کرنا ہے تو آستہ آستہ ادھر بھی خالص ہوتا جائے گا جسی کسی بھی چیز کو پاک کرنا اور صاف کرنا تو ایک وقت لگتا ہے جیسے پر آر پاک میں سورت الرابع یہ مثال دی گئی نا کہ جو دھاک پگلائی جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ صاف ہوتی ہے پاک ہوتی ہے دکھر آتی ہے وہ پاک چیز نیچے رہ جاتی ہے اور گن بلاج ہے وہ اوپر سے چلا جاتا ہے جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں جم جاتی تو اسی طرح جو دین کی بات آپ لوگوں کو بتائیں گے اور خود اپنی ذات میں لائیں گے وہ باقی رہ جائے گی اور باقی دھوڑا کرکٹ انسان کا صاف ہوتا چلا جاتا ہے اور انسان مکرتا چلا جاتا ہے کبھی بھی کوئی اداوہ نہیں کر سکتا کہ آج میں عالم بن گیا اس لئے آج میں سکھانے آیا ہم میں سے ہر شخص جو سکھانے والا ہے وہ خود بھی طالب علم ہے وہ خود بھی سیکھ رہا ہے جب وہ بول کے سکھاتا ہے تو کیا وہ خود نہیں سن رہا تھا اس لئے یہ بھی ایک پانے کا ذریعہ ہے کسی تک پہنچانا اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کا نور مدینہ سے سرناہ تک ہوگا عدم تک ہوگا کچھ کا اس سے کم پھر آپ نے فرمایا کچھ کا اس کے قدموں تک ہوگا کچھ کا ناخن کی امیتوں میں ہوگا بس توڑا کر تو کبھی جلے گا کبھی بجھے گا تو انسام کو در ہوگا کبھی بجھا نہ رہ جائے اور خاص طور پر منافقوں کو جیسے پہلے نور دیا جائے گا اور بعد میں کیا ہوگا ان سے چھیل لیا جائے گا کیونکہ انہوں نے دنیا میں کچھ نمائشی نیکیاں کی ہوئی تھی تو اس سے اے امام خورزدہ ہوگی کہ یہ ہمارا نہ لے لیا جائے تو اس سے دعا مائیں گے ربنا اتمم لنا نورنا یا رب مارا نور ہمیں پہ پورا کر دے اور ہمیں بخش دے تو غفر و رحیم ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو پرمایا گیا کہ جاہدل کفار و المنافقین کفار و المنافقین سے جہاد کیجئے رحمت اللہ علیہ وسلم ان پسختی کی جو کیوں ہو اس لیے کہ وہ قوتیں ہیں جو معاشرے کے اندر دین پہ چلنے سے روکتی ہیں ان قوتوں کے ساتھ نبٹو کیونکہ اگر انسان اس کا شدد کے مقابلے میں چھپ کر کے بیٹ جائے کے لیے کچھ پر ایسے طریقے کیوں نہ اختیار کرنے پڑے کہ جس کو سختی کی زمرے بلائے جا سکے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ علیہ وسلم تھے لیکن اس کے باوجود کیا کرنا ہے وَغْلُزْ عَلَيْهِمْ ان منافقین سے سختی کرو تو جو بظاہر کلمہ پڑتے ہیں لیکن ایک عمل نہ کرنا چاہتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں تو ایسے ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں بہت سے اناثر ہیں جو نہ خود کام کرتے ہیں اور نہ کرنے دینا چاہتے ہیں کرنے والوں کی زندگی پہنے میں جہنم بنائی بھی یہ مزاق اڑا اڑا کے اور باتیں بنا کے کہ کوئی ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو دس پیچھے آتا ہے کہ نہیں اس راہ میں بڑے کانٹے وَمَأْوَاہُنْ جَهَنَّمْ وَبِعْسَ الْمَسِيرُ پھر اللہ تعالیٰ دوہ مثالیں دیتے ہیں پہلی مثال کافروں پر سنائی گئی تو دیکھو نوح اور نوت علیہ السلام کی بیویاں تھی بڑے ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھی ملکن وہ ان کے راستے پر نہ تھی فَخَانَتَاهُمَا انہوں نے اپنے شہروں سے خیانت کی ایسا نہیں کہ نوزباللہ وہ کوئی غلط کار عورتیں چیتے ان کی جسمانی حق میں خیانت کی مراد یہ کہ شہروں کو مشن میں خیانت کی بظاہر کلمہ پر عمل نہ کرتے دکھایا کیونکہ خیانت یہی ہے نا منافق خائم ہوتا ہے نا منافق کی صفات میں کیا ہے کہ وہ خیانت کرتا ہے کسی نبی کی بیوی کافر عورت نہیں ہوتی حضرت عزت علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو نوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بستی کو چھوڑ کے اب نکل جاؤ تو ان کی بیوی ساتھ گئی تھی لیکن ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا کہ پوچھے نہ مر کے دیکھنا جو ہے وہ بستی سے نکلے اور وہ آگے جا رہا تھے تو بیوی میں پوچھے مر کے دیکھ لیا اسی لئے قرآن بار بار کہتا ہے کانت من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے پیچھے ہی رہ گئی ابتدا میں نکلی لیکن چونکہ عمل اس درجے کے نہیں تھے سہر کے اس مشن میں ساتھ نہیں دیا وہ جو دین کی تبلیغ کا تھا اور کام کا تھا لہذا وہ پیچھے چھوڑ دی گئی نو علیہ السلام کی بیوی اللہ من صدق علیہ القول اس کا فیصلہ کر دیا گئے کہ وہ ساتھ نہیں بیٹھے گی کشتی میں کیوں اس لئے کہ اس کا عمل ویسا نہیں جو ہونا چاہیے کافر نہیں تھی عملی اعتبار سے ناشکری اور عملی اعتبار سے وہ سب کچھ نہیں تھا جو ہونا چاہیے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی عورت کا شہر بھی اگر نبی ہو تو وہ اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتا اگر بیوی کے اپنے عمل اچھے نہیں یہ بہت بڑی بات پھیلی ہوئی ہے کہ چکے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے اس لئے آپ ہم کو لاحی چڑھا لیں گے آپ ہم کو بچا لیں گے کیا بتا دیا گیا ان آیات میں کہ نئی شہر نہیں بچا سکتے عام شہر کے دور کی بات شہر اگر نبی بھی وہ تو نہیں بچا سکتے اور نبی کسی امتی کا تکہ اپنے گھر والوں کو نہیں بچا سکتا اگر وہ اس کے ساتھ اس ایمان اور تقویٰ کی حالت میں نہ ہو وقیلہ اور کہہ دیا گیا چلی جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ ابھی تو آخرت آئی نہیں تو یہ کس آگ میں بھیگ دیا گیا ان کو اس سے بھی عذاب قبر کے بارے میں پتہ کلتا ہے تو مرنے کے بعد بھی آگ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے کہہ دیا گیا چلی جاؤ داخل ہو جاؤ آگ میں اور داخل ہونے والوں کے ساتھ کیونکہ بہت سے لوگوں تو جب عذاب قبر کی بات کی جاتی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تو حشر کا میدان ہی نہیں فیصلہ ہی نہیں ہوا تو پھر کیوں آگ ٹھیک ہے وہ بڑا فیصلہ تو بعد میں ہوگا لیکن موت کے ساتھ بھی ایک بفیصلہ ہو جاتا ہے انسان کا کہ اس کا خاتمہ کس پر دعا ایمان پر دعا ہے عمل صالح پر ہوا ہے یا کسی بد عمل پر دعا ہے اور ایک دوسری مثال فرعون کی بیوی تھی فرعون جو ظالم و قاہر بادشاہ تھا حضرت آسیہ ایمان لے آئی اسلام لے آئی کیا کہ کی ہیں دعا مانتی ہیں رب بزلیلی اندہ کا بیتن فل جنہ فرعونی تہذیب آج بھی اگر دیکھیں اس کے آثار اور اس کے نقش اور دھرام ہوں گے اکی طرح کی آف کا قوم کہ جس کی فن کامیر دیکھیں اس کی پینٹنگز دیکھیں اس کا آئیٹ دیکھیں وہ جو مردل کو پریزرد کرتے تھے اس فن کو دیکھیں بہت سے چیزوں کے راز آج بھی نہیں کھلے کہ وہ قوم یہ کام کیسے کر دیتا کیونکہ سب مٹا دیئے گیسے سب کو ڈبو دیا گیا سارا آئٹ اور سب بھنر مند وہ چیزیں رہ گئیں گھر رہ گئے دنیا والوں کے لئے عبرت لیکن وہ خود سب چلے گئے کب آپ دیکھیں اس عورت کا حال اللہ اپنے پاس جنب میں گھر دے گئے دنیا کا گھر چلا گیا تو کوئی بات نہیں دنیا میں دھتکار دیئے گیا تو کوئی بات نہیں بہت سے صحابیات کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا ایمان لانے کے بعد انہیں گھروں سے نکال دیا گیا حضرت حبشہ اول اور ثانی دونوں میں صرف مرد نہیں تھے عورتیں بھی شامل تھیں آپ کو حضرت انہیں حبیبہ کا تم معلوم ہی ہوگا کہ ان کے شوہر کے ساتھ وہ نکلی تھی حضرت کر کے شوہر وہاں جا کر نصرانی ہو گئے اور ان کو چھوڑ کر وہ مدینہ چلی آئے اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین نعم البدل دیا کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہت میں آگئے تو یہ نہیں کہ دنیا میں اگر ایک دروازہ بند ہویا تو سارے ہی بند ہو گیا اللہ کی رحمت کے دروازہ بہت وسیع ہیں بہت سے اور بھی کھل سکتے ہیں اس لیے کبھی بھی کسی قیمت پر اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے اس دھمکی پر کمپرومائز نہیں اس کو یہ مطلب نہیں کہ گھر میں جا کے طوفان اکھا دے عورت کہ جی چونکہ آپ یہ رسکے حرام لاتے ہیں یہ غلق کام کرتے ہیں اس لیے میں تو آپ سے طلاف چاہتے ہیں ایسا نہیں یہ بات نہیں اس لیے کہ اگر ہم دین کے رسپے پر آئے ہیں تو ہموں بھی وقت لگا شانوں کو بھی وقت دیں اور ان کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کریں آستہ آستہ ان کو بھی سران ملائیں ہاں آخری مرحلے پر اگر وہ بالکل ہی ایمان کا خاتمے کی تدبیر کرے ہیں اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے مرد نہیں کوئی فران نہیں ہے ہمارے معاشرے اور اگر کسی عورت کو خدا نہ خواستہ کسی فران سے واسطہ پاڑی جائے تو بھی اس کے لیے کوئی چوائس نہیں کہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی فرمہ برداری میں جب اسے ایک چیز چیز کرنی ہے تو اللہ کی فرمہ برداری خواہ اس کی کیمت کچھ بھی ہو اور پھر منجنی من القوم الظالمین یہ ساری کام سے مجاد بے جو ظالم ہے ہماریم ابنت امران امران کی بیٹی مریم اللہ کی اکسر رب پر جہا جس نے اتنی شرم درہ کی حفاظت کی نیک عورت حیاء کی حفاظت یہ عورت کا خاص رس فران میں بیان کیا گیا ہے حضرت مریم جنہ کی عورتوں کی سردار عورتوں میں سنگو گی سورت آل امران پڑھے ان کے بارے میں الفاظ پڑھ کے رش کہتا ہوں جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ فرمہ بیٹی یا مریمو ان اللہ ہستقا کی اے مریم اللہ نے چن لیا تس عورت کو چن لیا وطہرہ کی تجھے پاک کر دیا وستقا کیا لانسائل عالمین سارے جہان کی عورتوں کو تجھے فضیلت تجھے چن لیا کسی عورت کو اللہ چن لے اللہ اسے عزت بخش اور اس سے اپنا کوئی کام لینا چاہے یہ انہیں فضیلت ایسے مختلف نہیں مل گئی تھی انہیں فضیلت ملی تھی اس صفحت کی وجہ سے کہ اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت دی عزت و عصمت کی حفاظت دی اپنی حیاء کی حفاظت دی اللہ آپ کو بھی چن سکتا ہے اپنے دین کے لیے بھی ضرورت اس بات کی کہ ہم بھی اللہ کی طرف بڑھیں اور کسی قیمت پر اپنی ان بنیادی صفات کو جو ایمان کے بات کیونکہ ایمان اور حیاء ساتھ ساتھ ہیں ایک اٹھتا تو دوسرا بلک جاتا ہے یہ حبیث کے الفاظ ہیں موری ذاتی کون نہیں ہے کوئی تو جب ایک عورت نماز روزہ پڑھے سب کچھ کرے اور ساتھ اپنی شرمعزت کی حفاظت کرے کیونکہ پہلے بھی میں نے بات کی بسا ہو کا ہم نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی سب کا خرام سب کچھ لیکن اس کے ساتھ حیاء کہ کوئی چیز ہمارے پاس نہیں کرتی نہیں صرف نماز روزہ نے احسنت فرجہا ان سانی چیزوں سے بچا جائے جسے اللہ نے حرام قرار دیا تو ہم سب کے لئے بحثیت خواتیب کے ضروری ہے کہ اپنے فرائض کو سمجھیں اپنے دین کو سمجھیں سیکھیں اس پر عمل کریں ایمان نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں آگے بڑھیں وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العزیم اللہم صل على محمد وعلا آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حبید مجید اللہم بارکنا محمد وعلا آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزرق قلوبنا بعد اذ هديتنا وحب لنا باللدنک رحمة انکا انتا الوہار ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا وذریاتنا قررت آئین واجعلنا للمتقین اماما یا اللہ بات جو کچھ ہم نے پڑا ہے تو اپنی رحمت سے اسے خبول فرما جو بات تیری مرضی کے مطابق ہوئی ہو ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے اس راستے پر چلنا ہمارے لئے آسان کر دے اور انسان ہونے کے ناتے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو معاف فرما دے کوئی بات اگر تیری مرضی کے خلاف ہوئی ہو تو ہم سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں اس راستے پر چلا جب تیری طرف لے جائے یا اللہ تو ہمیں اخلاص نیت اتا پرما یا اللہ تو ہمیں ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق اتا پرما اللہ تو ہمیں اپنا قرم نصیب پرما جن کاموں کے کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ان کے کرنے کی توفیق دے دے ہمیں صلاحیت دے دے یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی تھندت بنا ان نے دنیا اور آخرت کی بہتریت کامیابی اتا پرما یا رب العالمین تو ہمیں صالح بندوں میں شامل کر لے اسے دور آزی ہو چکا ہے یا رب العالمین جتنی بہنیں آئیں ہیں اتنی دور دوسرے اتنی محنت کر کے ان کا آنا قبول فرما ان کے ایک ایک قدم پر بہترین نیکی لگ لے یا رب العالمین تو ان سب کو اپنے دین کے لئے چن لے یا اللہ ان سے بہترین نیکی کے کام دے ان کی نسلوں میں ایمان کو باقی رکھ ان کے دین کی حفاظت کر یا رب العالمین ہمیں نیکی افتقوی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے یا اللہ جنہاں اس مجلس کے اطمام کیا انہیں اس کی بہترین جزا دے ربنا تقبل منا انکا انتا السبیل العدیم وطبع علینا انکا انتا التواب الرحیم وصلا اللہ تعالی الاخير خلقه محمدك والا آله واسحابه واہل بیته یجمعین برحمتك یا ارحمالراہم الہ آمین سبحانک اللہم وابحمدك نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفرکا ونتوب اليک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ